بڑھتے ہوئے چلتے ہیں سب سے پہلا نکتہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ضروری ہے آیا ہے یا نہیں ہے اس کو بھی جان لیتے ہیں اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اپنا ایمان مکمل کرے کامل کرے اور اس ایمان میں کسی قسم کا رائب شک باقی نر ہے اس کا ایمان مکمل ہو جائے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ تقدیر کو مانے کہ اللہ نے تقدیر لکھا ہے اس تقدیر کے مطابق میرے ساتھ ہوتا ہے اس بات کو مانے دلیل صحیح مسلم کے حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام تسلیم ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں بشریت کے لباس میں انسانی لباس میں جبرائیل امین سردار الملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور عبداللہ السلام سے چند سوالات کرتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایمان کے تعلق سے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہے صحیح مخارے میں برائے راستے سوال کیا مَلْ ایمان ایمان کیا ہے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے سوال پر جواب دیا کہا قَالَ اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اللہ پر یقین کر لو اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لے آؤ وَقُطُبِهِ اس کے سارے کتابوں پر ایمان لے آؤ وَرُسُّلِهِ اس کے سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا دوبارہ زندگی ملنا یومِ آخرت پر ایمان لے آؤ کتنی چیزیں ہو گئی اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کتنی چیزیں ہو گئی پانچ وَتُؤْمِن حدیث کے الفاظ بڑے قابل غور ہیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تُؤْمِن لفظ استعمال کیا اور پانچ چیزوں کا ذکر کیا کتنی چیزوں کا پانچ چیزوں کا کہا وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلَوْمِ الْآخِرِ ایک مرتبہ ایمان لانے کا لفظ استعمال کیا پانچ چیزوں کا تذکرہ کیا اور جب تقدیر کی باری آئے تو پھر سے اللہ استعمال کیا وَتُؤْمِن بِالْقَوِدْرِ خُوِرِهِ وَشَّرِهِ اور تو اس بات پر ایمان لے آئے کہ تقدیر ہے اچھی بھی اور بری بھی اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے کیا ایمان لے آئے دوبارہ تُؤْمِن کا لفظ استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس بات پر یقین رکھیں اس بات پر ایمان لے آئے کہ تقدیر ہے اچھی بھی ہے بری بھی ہے اور دونوں میرے رب کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس بات پر یقین رکھ اس بات پر ایمان لیا حدیث موارکہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے اگر کوئی شک چاہتا ہے کہ اپنے ایمان مکمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھیں ایمان لیا ہے کہ اچھی ہو یا بری ہو خویری ہی و شرری ہی چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو چاہے خوش قسمت ہو چاہے بد قسمت ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے کیا لانا ہے ہم کو کیا لانا ہے ایمان ایمان اسی کو کہتے ہیں جو شخص سے پاک ہو کس سے پاک ہو اب ظاہر سے بات اللہ پر ایمان حملاتے ہیں تو کبھی امار ظاہر میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نعیبی ہو سکتا آتا ہے خیال آتا ہے نہیں کیوں وہ شک ہے ہم ہمارے ایمان کے ساتھ شک کو ملوث ہونے نہیں دیتے اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا جو کہ اللہ کتاب ہے ہمیں کبھی یہ شک نہیں آتا کہ اللہ کی طرف سے نعیبی ہو سکتی آتا ہے خیال کیونکہ یہ شک ہے یہ شک ایمان کو پرباد کر دیتا ہے تو میرا سوال ہے کہ ہمارا شک تقدیر کے معاملے میں کیوں آتا ہے کہ یہ جو ہوا تقدیر کے وجہ سے ہوا یا کسی کے کسی کے کیا کہتے ہیں نقصان پہنچانے کے وجہ سے ہوا یا میری گلتی سے ہوا یا میں ہی ملا تھا جو اللہ کو کرنا تھا کیا کہتے ہیں بازلوک میں ہی ملا تھا جو اللہ کو مجھ پر یہ مصبت دالنا تھا یہ ساری چیزیں انسان کو شک میں مبتلا کرتی ہے جو ایمان سے بلکل خلاف ہے ایمان وہ ہے جو شک سے پاک ہو جس میں شک نہ ہو تقدیر کے تعلق سے بھی ہنڈیٹ پرسنٹ سو فیزہ دی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے تقدیر لکھی ہے نہ صرف میری بلکہ ساری کائنات کے اللہ نے تقدیر لکھی ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوگا میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ نے بڑے پیارے انداز سے قرآن مجید میں کہا وَمَا تَشَاءُنَ اِلَّا اِنَّ شَاءُواہُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے انسانوں اے لوگوں تم جو چاہو وہ ہو نہیں سکتا کتنی چورت کتنے کہا کہتے ڈھٹائی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ بلکہ دور روکتوک اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُنَ اِلَّا اِلَّا اِنَّ شَاءُواہُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اے لوگوں تم جو چاہو وہ نہیں ہو سکتا اللہ ربُّ الْعَالِمِينَ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا یہی ہے تقدیر پر ایمان یہی ہے تقدیر پر